حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحیح احادیث سے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے یہاں بھی ہوتے تھے اپنے رب کے پاس جا کر رات کو کھاتے پیتے بھی تھے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسری مراج کی جو تیسری قسم ہے وہ بھی سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کبھی کہاں سیر کرتے تھے کبھی کہاں سیر کرتے تھے یہ جو خواب والے میراج علماء اکرام نے بیان کیے ہیں یہ بتیس میراج بیان کیے گئے ہیں جن کا صحیح احادیث کے اندر بیان ہے ان میں سے ایک روایت صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رائے تو ربی فی احسن سورہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا یہ سیاستہ کی روایت ہے غالباً ترمزن شریف میں ہے میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا خوبصورت ترین صورت میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کی مولوالعالہ کے بارے فرشتوں کے بارے میں سوال کی میں تفصیل میں نہیں جاتا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اب یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اپنا دایاں ہاتھ میرے دونے کندوں کے درمیان رکھا وَدَأَيَدَهُ الْيُمْنَا بَيْنَسَدَيَيَّ میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا جس کی تھندک میں نے آنکھنے سینے تک محسوس کی تو میرے سامنے زمین و آسمان کی ہر چیز روشن ہو گئی اب اس صحیح روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم یوں عطا فرما دیا کہ آپ کو ہر چیز دکھا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اس سوال کے جواب دے رہے ہیں دیکھ کر کے ملہ اللہ علیہ کے فرشتے کیا کیا ہو ذکر کر رہے ہیں کیا بحث ان کے اندر چل رہی ہے تو یہ ایک تیسری قسم ہے اور چوتھی قسم یہ والے میراج کی ہے جو رجب شریف کی ستائیس بھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ روح کے ساتھ یہ میراج ہوئی ہے جس کی میں نے پہلے سے ذکر کی کہ اس کے تین مرلے ہیں اب یہ ہمارا دعویٰ جو ہے کہ یہ میراج آپ کا جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے اس آیت کے ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو اب یہاں پہ دیکھئے ایک چیز گابل غور ہے اللہ تعالیٰ نے میراج شریف کا بیان کرنے سے پہلے کیا فرمایا سبحان اپنا ذکر کیا اس میراج کو اپنی طرف نسبت دی ہے کہ میں نے کروائی اگر تم نے اعتراض کرنا ہو کہ بشر کا جسم اتنی تیز مراغ پر جس کا ایک قدم وہاں پڑتا ہے منتہائے نظر تک اتنی تیزی سے سفر کرنے والا ایک مراغ جو ہے اس کے اوپر ایک بشر بیٹھ کر اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا میں بھی کہتا ہوں نہیں کر سکتا یہ بھی کہتے نہیں کر سکتا وہ بھی کہتے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا کوئی بشر نہیں کر سکتا لیکن حضور کر سکتے ہیں کیوں اصرا کروانے والا اللہ ہے بولیے کروانے والا اللہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں حیثیتیں دی ہیں یاد رکھیے آپ کی جو ذات پاک ہے وہ ہے عبد کیا ہے آپ کی ذات عبد ہے تو آپ کی ذات کے ساتھ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات عبد کی دو بنیادی صفات ہیں ایک ہے نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا پھر اس نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا پھر آپ کو بشر بنا کر کرم فرماتے ہوئے ہمارے درمیان بھیجا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں تو آپ کی یہ دوسری بنیادی صفت ہے یعنی نورانیت بھی آپ کی صفت ہے اور یہ بھی آپ کی صفت ہے اور تیسری جو آپ کی سب سے عالی ترین صفت ہے وہ ہے مظہریت یہ میراج ان تینوں کو کٹھا کر دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو تو مفسرین اکرام نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو بندہ کہہ کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جانے والا صرف روح نے گئی تھی جسم بھی گیا تھا کیونکہ بندے کا اطلاع عبد کا اطلاع وہ روح اور بدن دونوں پر ہوتا ہے اس لئے یہ میراج جو ہے اس آیت اکریمہ سے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایہ جو بخاری میں اور مسلم میں تفصیل کے ساتھ آئی ہیں ان میں اسی طرح ہوتا ہے کہ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے یہ ہے وہ محبت کا انداز کہ حضرت جبریل امین آ کر اپناتے ہیں اور روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تین جو مقرب ترین فرشتے ہیں ستر ستر ہزار ملائکہ ان کے ساتھ تھے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لئے آئے دلعہ بنا کر آپ کو پہلے لے جایا گیا حرم شریم میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا آپ کے قلبِ حطر کو نکالا گیا اور آبِ زمزم کے ساتھ اس کو دھویا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں سے ایک چیز کالی نکال دی گئی اب اس کی تفصیل جو مفصلین اکرام نے بیان کی ہے علماء اکرام نے بیان کی ہے کہ یہ کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ ہر دل کے اندر جو بشر ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے کیونکہ یہ سفر جو تھا اس میں آگے آپ کا نورانیت کا سفر تھا اور اس کے آگے مظہریت کا سفر تھا اس لیے اس چیز کو نکال دیا گیا جو خالصتن بشر کے لیے ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات پیدا کر دی گئیں جس کے ذریعے سے آپ کی بشریت کا سفر بھی آسان ہو گیا آپ کی نورانیت کا سفر بھی آسان ہو گیا اور آپ کی مظہریت کا سفر بھی آسان ہو گیا اب میں مظہریت کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ایک بحری شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بڑی مشہور روایت ہے آپ سنتے رہتے ہوں گے حدیثِ قدسی ہے کہ من آدھالی ولیین فقد آزنت لہو بالحرب جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور پھر اس کے آگے تفصیل ہے اس کی کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے ان چیزوں کی ذریعے سے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے مسلسل قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے حتی احبابتہو حتی کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور پھر کیا ہوتا ہے وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ لَهُ سَمَعُ اللَّذِي يَسْمَوْ بِهِ اور پھر جب وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اسے ضرور بر ضرور دیتا ہوں وَإِذَا سْتَعَذَنِي لَأُعِيزَنَّمْ اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں اب اس میں کیا ہے؟ ایک بندہ ہے جو محنت کرتے کرتے اپنے فرائض ادا کرتا ہے مسلسل نوافل ادا کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے حتی کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کے کان اللہ ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں اللہ ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ اللہ ہو جاتا ہے اس کی ٹانگیں اللہ ہو جاتا ہے یعنی اس کی جو اللہ کی صفات ہے وہ بندہ اس کا مظہر بن جاتا ہے کیسے محنت کر کے کیسے بنتا ہے پہلے میند کرتا ہے محبوب بنتا ہے پھر اللہ اس کے اپنی صفات کا مذہر بنا دیتا ہے تو ہم جس ذات کا ذکر کر رہے ہیں وہ میند کر کے فرائض اور نوافل پڑھ کر اللہ کا محبوب نہیں بنا اس کو تو اللہ نے ایسا عظیم بنایا کہ ساری کائنات سے پہلے اس کے نور کو بنایا پھر اس کے نور سے ساری کائنات کو بنایا اور اس کو اپنا حبیب فرمایا کسی نبی کو اپنا حبیب نہیں فرمایا اب دیکھ لیں سارے نبیوں کے نام آپ کے سامنے ہیں تو وہ جو عظلوں سے رب کا حبیب ہے محبوب میں اور حبیب میں فرق ہوتا ہے محبوب ہمیشہ کا محبوب نہیں ہوتا حبیب میں دوامیت پہی جاتی ہے یہ حبیب کے اندر کیا ہے دوامیت پہی جاتی ہے حبیب خاص لقب ہے جو صرف نبیوں میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے تو اب خود سوچئے اگر محنت کرتے کرتے محبوبیت تک پہنچنے والا اللہ کی صفات کا مذر بن سکتا ہے تو وہ جو عظلوں سے اللہ کا حبیب ہیں وہ اللہ کی صفات کا کتنا بڑا مذر ہوگا یہ ہے مذریت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عالیہ کا ان پر غلبہ فرما دیا اور پھر وہ آلہ سفر ہوا جس میں جبریل بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے براغ پیش کیا براغ پر سوار ہو کر عام محجد حرام کی طرف جا رہے ہیں میں اس تفصیل میں زیادہ نہیں جا رہا ہے صرف ایک بات اس میں ارز کروں گا کہ نبی مسلم شریف کی صحیح روایت میں ہے کہ مرر تو بے قبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا کیا تو گزر کے اس پر رہے ہیں ایک ایسی سواری پر سوار ہو کر جو اتنی تیز چلتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی راکٹ بھی اتنی تیز نہیں چلتا اس پر سوار ہو کر چل رہے ہیں اب قبر تو بند ہوتی ہے نا لیکن نبی گزر رہے ہیں اور اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں فائزہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پر قائمون یسلی فی قبر ہی میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اب یہ میراج کی یہ صحیح روایت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محضر ہے کہ نہیں کیا ہماری آنکھ یا کسی کی بھی آنکھ جو ہم جیسے بشر ہیں کیا ان کی آنکھ اس طرح اتنی تیزی سے سفر کرتے ہوئے یہ دیکھ سکتی کہ قبر کے اندر کون کیا کر رہا ہے نہیں دیکھ سکتی نا تو یہ کس نظر نے دیکھا یہ نظر اصل میں اللہ کی تھی حضور کس کی نظر سے دیکھ رہے تھے اب اس ولی اللہ کے ساتھ مقابلہ کوئی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کی آنکھ ہو جاتا ہے آپ کتنے اعلیٰ مقام پر ہیں تو آپ کی نظر کا کیا مقام ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں میرے پیچھے اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا جس کی تھنڈک میں نے آگے میں ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی تو مجھے بتائیے اس نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو اس چیز کا پتا نہیں اس کو اس چیز کا پتا نہیں آپ کے علم غیب کے بارے میں باتے کرنا یہ احادیث اور قرآن کا انکار ہے یا اس کو ماننا ہے یہ انکار ہے یا تو پھر یہ ہے کہ آپ عالم نہ ہو پڑے لکھے نہ ہو ایک جاہل آدمی گفتگو کر رہا ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے بارے میں ہی باتے کرے حضور کے علم کے بارے میں ایسی باتیں کرے تو ہم کہیں کوئی بات نہیں اس کو تو علم نہیں ہے لیکن کیا یہ قرآن کی آیتیں کیا یہ صحیح روایت بخاری اور مسلم کی ان کو نہیں پتا سب پتا ہے لیکن اصل کیا ہے کہ پیچھے کوئی محدث عظم جیسی شخصیت نہیں ہے ان کے اگر ان کے پیچھے بھی ان جیسی شخصیت ہوتی ان سے حدیثیں پڑی ہوتی وہ کہتے ہیں بن عشق نبی جو پڑتے ہیں بخاری آتا ہے بخارم کو نہیں آتی یہی اصل وجہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں میں تو اکثر دوستوں سے جب بات ہوتی ہے میرا پہلا سوال اس سے یہ ہی ہوتا ہے کیا آپ نے کسی کی بیعت کی ہے تو جب کہتے ہیں کوئی نہیں کی تو یار اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو پہلے اللہ والے کے لڑ لگ جاؤ کسی اللہ تاکہ تمہیں یہ سارا کچھ ملے اور یقین کیجئے یہ چیزیں علم سے نہیں ملتی فیض سے ملتی ہیں صحیح عقیدہ صرف علم سے ملتا ہوتا تو آج منکر نہ ہوتے صحیح عقیدہ فیض سے ملتا ہے تولک سے ملتا ہے